مسلمانوں سمل جاؤ سمل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا نبی کی عبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگر نہ پھر غلامی میں بسل جانے کا وقت آیا اٹھو مسلمانوں مایوسی کی زندگی سے موت بہتر ہے ہمیں مر کر حیات جاویدہ پانے کا وقت آیا جلہ ڈالی تھی کشتیا تم نے اندلس کے سہل پر جلہ ڈالی تھی تم نے کشتیا اندلس کے سہل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا سنو وہ روزہ آتھر سے کیا آواز آتی ہے سنو مسلمانوں وہ روزہ آتھر سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کر جانے کا وقت آیا فضیلت الشیخ امیر جمعہ علماء اسلام ذل جنوبی حضرت مولانا مفتین اور الحق صاحب آپ حضرت کے سامنے قطاب فرما رہے تھے اب اس کے بعد میں اپنے بلا تخیر اپنے استاذ محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء و استاد الحدیث حضرت مولانا الطاف الرحمن العباسی حفظ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ یہاں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نسائن سے ہم سب کو مستفید فرمائیں تشریف لائیں استاد العلماء و استاد الحدیث میرے استاد حضرت مولانا الطاف الرحمن العباسی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد میرے محترم مسلمان بھائیو بزرگو دوستو یہ جو جلسہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے اور اس مجلس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ختم نبوت کے اس عقیدے کا پورا ٹھیک طرح پتہ نہیں ہم بہت سی باتوں کو دہراتے ہیں لیکن اس کی ٹھیک حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لئے میں بہت مختصر وقت کے اندر چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے پیش کروں اللہ جللہ جلالہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے سامنے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکوں توجہ کے ساتھ آپ سمجھیں گے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے یہ آپ یوں نہیں سمجھیں گے جیسے ایک جلسہ ہے اور ہم لوگ شریک ہیں عقیدے کو سمجھنا ہے توجہ کے ساتھ دیکھو اللہ جللہ جلالہ پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مشرک لوگ جتنے ہیں دنیا کے اندر وہ اللہ کو مانتے ہیں عیسائی لوگوں کو کہو کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کا مطلب کیا اللہ جللہ جلالہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ جللہ جلالہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایک بات میں اللہ کو مانتا ہوں اتنا کافی نہیں اللہ کو معبود مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتا اگر کوئی آدمی اس پہلے حصے کو مانے اور کہے کہ اللہ کو مانتا ہوں بس مسلمان ہو جائے گا نہیں مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کو مانے اور اللہ کے ساتھ شریک کی نفی کرے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسول مانتا ہوں اور آپ کے بعد کسی کو رسول نہیں مانتا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور اس پر بس کرے مسلمان ہو جائے گا نہیں ہوگا اس لئے آج کے زمانے میں قادیانی لوگ کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر ہم کیوں کافر ہیں جواب یہ ہے کہ جس طرح مشرق آدمی اللہ کو مانے اور شریک کی نفی نہ کرے تو مسلمان نہیں بنتا اسی طرح محمد الرسول اللہ اگر کوئی پڑھے اور آپ کے بعد کسی اور نبی کی نفی نہ کرے وہ مسلمان نہیں بنتا ختم نبوت کے عقیدے کا یہ مطلب جس طرح توحید کے لئے شریک کی نفی ضروری اسی طرح رسالت کے اندر ایمان کے لئے بات کے کسی اور نبی کی نفی ضروری اب سوال ہوگا کہ مسلمان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے تو مسلمان تو منتے ہیں جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن اسرائیل کے بیغمبر تھے وہ اس امت میں تو بیغمبر بن کر نہیں آئیں گے اس امت میں آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے وہ بھی کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لہذا عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح اللہ پر ایمان اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ایک بات دوسری بات قادیانی لوگ دنیا کے اندر یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم کو کافر کہا گیا توجہ سے حضرت قادیانی لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم کو مسلمان لوگ کافر کہتے ہیں جواب قادیانیوں نے غلام احمد قادیانی نے اور پھر جو اس کے خلفاء ہیں انہوں نے اس امت کو کافر کہا ہے ترمیزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو کسی پر فتوہ لگائے کفر کا تو وہ فتوہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر آتا ہے جس آدمی کو کافر کہا گیا اگر اس میں کفر کی جگہ ہوگی تو یہ فتوہ جا کے اس پر لگ جائے گا مثلا کسی آدمی نے اللہ کا انکار کیا اور دوسرے نے اس کو کہا کہ آپ نے انکار کیا لہذا آپ کافر ہو گئے تو یہ فتوہ جائے گا اس آدمی پر اور اس آدمی میں چونکہ جگہ ہے لہذا اسی پر لگ جائے گا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے اور اس کے اوپر فتوہ لگے کفر کا تو یہ فتوہ جائے گا جگہ ڈھونڈے گا جگہ ہوگی تو اسی پر لگے گا اور اگر اس پر جگہ نہیں ہوگی تو یہ فتوہ واپس لوٹے گا اور جس نے یہ فتوہ لگا ہے اسی پر لگ جائے گا غلام احمد قادیانی نے اور پھر اس کے ماننے والوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی کو اللہ کا پیغمبر نہ مانے وہ کافر اس نے فتوہ لگایا اس پوری امت کے اوپر اس نے فتوہ لگایا ہے یہ فتوہ گیا اور جب جگہ جا کے تلاش کیا تو امتی مسلمہ میں تو جگہ تھی نہیں وہ فتوہ واپس آیا فتوہ آ کے واپس لگا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں لہٰذا کسی سے گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس امت کو کافر کہا وہ فتوہ آپ کے اوپر واپس ہو گیا دو باتیں ہو گئیں حضرات عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا جس طرح اللہ پر ایمان کامل نہیں جب تک شریک کی نفی نہ کی جائے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں جب تک وہ باقی کی نفی نہ کی جائے باد والے کی پہلے والے تو مانیں گے باد والے کی نفی ایک بات دوسری بات قادیانی لوگ کافر بنے علماء کا فتوہ بعد میں پہلے اپنے فتوے سے کافر بنے کیونکہ انہوں نے پوری امت کو کافر کہا اور جب یہ فتوہ گیا امت میں جگہ نہیں تھی وہ فتوہ واپس ہوا اور آگر کے لگا قادیانیوں کے اوپر تو قادیانی اپنے فتوے کی وجہ سے پہلے کافر بنے ہیں اور امت کے فتوے کی وجہ سے بات میں کافر بنے ہیں دو باتیں ہو گئیں حضران تیسری بات کو سمجھنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ حق کا ساتھی ہوتا ہے یا ظلم کا ساتھی ہوتا ہے وہ حق کا ساتھی ہوتا ہے غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میں نے انگریز حکومت کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کر دیا جائیں جو پچاس علماریاں اس سے بر جائیں اور لوگوں کو اس کی تاقید کی کہ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک انگریز سرکار کا حق ہے تو جو آدمی ظلم کا ساتھی ہو باطل کا ساتھی ہو وہ اپنے آپ کو کیسے پیغمبر کہتا ہے اس لئے اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے عقیدہ ختم نبوت قادیانی جو فتنہ ہے یہ مذہبی فتنہ نہیں ہے یہ سیاسی فتنہ ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ایک تحریر میں خود اپنے آپ کو انگریز کا خود کاشتہ پودہ کہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ایک تحریر میں خود اپنے آپ کو انگریز کا خود کاشتہ پودہ کہا ہے لہٰذا اس میں کیا شک ہے مسلمانوں کو کسی شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو اور جیسے اب یہ علماء آپ کے سامنے بیانات کر رہے ہیں علماء کے ساتھ رہو تو فتنوں سے محفوظ رہو گی علماء سے تمام باطل کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کر دیا جائے علماء سے دور تو شکار آسان اور یہ علماء آپ کے دین کے بچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں یہ دین کی اپنے آپ کو چوکی دار سمجھتے ہیں لہٰذا جو بھی آواز لگتی ہے دین کے لیے اس آواز کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اپنے حصہ اس کے اندر ڈالو حضرات یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں اللہ جل جلال ہوں ہم سب کو ہمیشہ حق کے ساتھ رکھے اور ایمان پر ہم سب کا اللہ خاتمہ فرمائے ہر گمراہی سے اور فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم